السلام علیکم ہمارا پہلا سبق حمد ہے حمد کے لکھنے والے شاعر ہیں بحضات لکھنوی شاعر لکھتے ہیں پایا نہ جب سہارا اے دو جہاں کے مالک میں نے تجھے بکارا اے دو جہاں کے مالک مغموم ہوں بدل دے اب تو مسرطوں سے تغدیر کا ستارا اے دو جہاں کے مالک مخلوق کی عذیت مخلوق کی مصیبت تجھ کو ہے کب گوارا اے دو جہاں کے مالک یہاں پر اللہ تعالی سے مقاتب ہوتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ جب میں بے یار و مددگار ہو جاتا ہوں جب میں کچھ نہیں کر پاتا میرے کام نہیں بنتے تو تو ہی میرا سہارا بنتا ہے تیرے علاوہ میرا سہارا اس دنیا میں کوئی نہیں جس کو میں پکار سکتا میں نے تجھے پکارا اے دو جہاں کے مالک شاعر یہاں کہتے ہیں کہ جب ہی میں مشکلات پریشانیوں میں گر جاتا ہوں تو تو ہی میری مدد کرتا ہے اور میں تجھے سے مدد مانگتا ہوں مغموم ہوں بدل دے اب تو مسرطوں سے تغدیر کا ستارہ اے دو جہاں کے مالک یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ میں غمزدہ ہوں مغموم کے کیا معنی ہے غمزدہ میں غمزدہ ہوں تو تو میری غم کو خوشیوں میں بدل دے مسرطوں کے معنی ہے خوشیاں خوشیاں میں بدل دے اور میری تقدیر کے ستارے کو چمکا دے اے دو جہان کے مالک اے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے مالک کیونکہ تقدیر کا ستارہ بدلنے کی خواہش یہاں پر شاعر اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی تقدیر سے خوش نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سب کی تقدیریں جو ہے نا لکھ کر رکھتا ہے لیکن تقدیریں بدلنا کس سے بدلتی ہیں دعاوں کے ذریعے بدلتی ہیں تو شاعر یہاں پر دعا کر رہا ہے کہ اے خدا میں اپنی قسمت سے خوش نہیں ہوں تو میری تقدیر کے ستارے کو بدل دے مخلوق کی عذیت مخلوق کی مسیبت تجھ کو ہے کب گوارہ اے دو جہان کے مالک شاعر یہاں کہتے ہیں کہ مخلوق جب عذیت میں یعنی تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے تو تو ہی ان کی مسیبتوں کو دور کرتا ہے تو ہی ان کو مسیبتوں سے نکال کر ان کی زندگیوں میں خوشیاں لاتا ہے اے دو جہان کے مالک تجھ کو گوارہ نہیں کہ تیری مخلوق مسیبت میں مبتلا ہو جائے تو مجھے اپنی مسیبتوں سے نکلنے کا راستہ بتا میری رہنمائی کر اور تو میرے تقدیر کے ستارے کو بدل دے اس کے بعد شاعر کہتے ہیں گردور نا خدا ہے شامل تیری عطا ہے ہر موج ہے کنارہ اے دو جہان کے مالک یہاں پر نا خدا کے مانے ہے کشتی تو شاعر کہتے ہیں کہ کشتی یہاں پر تیرے فضل سے سمندروں میں بڑے بڑے سمندروں پر چلتی ہے اور تو ہی کشتیوں میں بیٹنے والوں کی حفاظت کرتا ہے حالانکہ ایک ایسی بڑی موج جو کشتی کو ایک جھٹکے میں پانی میں ڈبو سکتی ہے لیکن وہ تیری مدد ہی ہے جس کے وجہ سے لوگ جو ہے نا کشتی میں صحیح سلامت اپنے کنارے کی اور پہنچ جاتے ہیں تو شاعر یہاں کہتا ہے کہ ہر موج اور ہر کنارہ تیرے حکم کے بغیر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا